ایک ایسا شخص جس نے فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہوئے اتنے بڑے اور مقدس تر زمین پر بادشاہت کی ہے جہاں جانا لوگوں کا خواب ہوتا ہے جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس کے کپڑے پر ایک ہی وقت میں کئی کئی پیوند لگے ہوتے تھے اس پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی وہ کبھی شرم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت اور دین اسلام کی سربلندی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دو سال چھوٹے تھے بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے حضرت عبو بکر نے ہی اسلام قبول کیا تھا اور جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سچ ہے جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو صدیق کا لقد دیا جس کے معنی ہوتا ہے سچا یا سچ بولنے والا وہ بہت ہی نرم دل کے مالک تھے ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے غلاموں کو اپنے ذاتی پیسہ سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے جب اسلام مکہ میں تیزی سے پھیلنے لگا تو عرب کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے نئے نئے مسلمان کو خوب ستانہ شروع کر دیا یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ کو بھی ہر طریقے سے پریشان کرنے لگے اس وقت حضرت عبو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کو ایک مسجد کے ضرورت پڑی پھر انہوں نے ہی مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر جناب محمد رسول اللہ کے خدمت میں پیش کر دیا کچھ عرصہ کے بعد مسلمان اور کافروں میں جنگ بھی ہوئی جیسے جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق ان سبھی لڑائیوں میں وہ شانہ بشانہ جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے رہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا اتنا شوق تھا کہ گھر کا سارا سامان تک خرج کر دیتے تھے جب ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے تو صحابہ بہت گم زدہ ہوئے اور ہر کسی کی ایسی حالت ہو گئی جیسے ابھی جان نکل جائے گی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا ایسے نازک وقت میں حضرت عمر بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو سنبھالا اور ان سبھی کو شانت اور متمین کیا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب منافقوں نے جو صرف اوپر سے دخلاوا کے لئے مسلمان ہوئے تھے امت میں تفرقہ ڈالنا شروع کر دیا جس کے لئے ان لوگوں نے آپ کو دفنانے سے پہلے ہی خلافت کی بحث چھڑ دی مدینہ کے رہنے والے انساریوں نے کہا کہ خلیفہ ہمیں سے کوئی بننا چاہیے جبکہ مکہ والے اپنے سوا کسی کو بھی خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے ساتھی اہلِ خوریش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے کہا کہ خلیفہ ہمیں سے بننا چاہیے یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ اگر اسے وقت پر نہ روکا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اسلام کا شمعہ بھی ختم ہو جاتا ایسے نازک اور دردناک وقت میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت نرمی اور اتمنان سے انسار کو سمجھایا اور یہ تقریر کی کہ مجھے تم لوگوں کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں اچھے سے علم ہے اور تم لوگوں نے جو اسلام کے لیے کیا ہے اسے بھی نہیں بھولایا جا سکتا ہے لیکن عرب کے لوگ قریش خاندان کے علاوہ اور کسی کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں نے ہجرت بھی کیا ہے پھر قریش والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشینی یعنی خلیفہ بننے کے زیادہ مستحق ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ابو عبیدہ اور عمر بن خطاب موجود ہے تم لوگ ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو یہ سنتے ہی حضرت عمر نے حضرت عبقر صدیق کے ہاتھوں میں ہاتھیں دے کر فرمایا آپ ہم میں سب سے بزرگ ہیں ہم سب میں بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہیں اسی لیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں حضرت عبقر کے شخصیت ہر شخص کے پاس ایسے ہی تھی کہ اس کے چناؤں پر کسی کو کوئی بھی اتراز نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ حضرت عمر کے بیعت کرتے ہی سارے مسلمان بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے اور اس طرح ان کو مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ بنا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزرتے ہی بہت سے مشکلے سامنے آنے لگی اور نئے نئے فتنہ نے جنم لینا شروع کر دیا خلیفہ کے حیثیت سے ان سارے فتنوں کو دور کرنے کے ذمہ داری حضرت عبقر صدیق ہی کے کندے پر تھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بعض جاہل لوگوں نے انہیں سپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے زکاة ہی دینے سے انکار کر دیا زکاة نہیں دیں گے حضرت عبقر صدیق نے کہا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹھ اور رسی دیتا تھا اور اب اگر اس نے رسی دینے سے بھی انکار کیا تو میں اس سے اعلان جنگ کروں گا اس طرح حضرت عبقر نے سارے گمراہ لوگوں سے ایک کے بعد ایک جنگ کر کے اور اپنی جوان مردی اور اقل مندی سے ان سارے فتنوں کو جڑ سے ہی ختم کر دیا سب سے پہلے انہی کے زمانے میں مسلمانوں نے رومن ایمپائر پرسین ایمپائر کو فتح کرنے کے لیے جنگ شروع کر دی تھی یہاں تک کہ شامعہ اور عراق انہی کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا باقی بچے ہوئے علاقوں کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں فتح کیا تھا صرف دو سال کے کم عرصے میں انہوں نے مسلمانوں کو وہ کچھ دے دیا جو آج کے حکمران سو سال میں بھی نہیں دے سکتے ہیں اتنے بڑے ایریا پر حکومت کرنے کے باوجود بھی وہ نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے سرکاری خزانے کا ایک بھی روپیا اپنے ذاتی کام پر خرچ نہیں کرتے تھے سوا دو سال حکومت کرنے کے بعد ان کی طبیعت دھیرے دھیرے بگڑنے لگی جب ان کو لگا کہ یہ ہمارا آخری وقت ہے تو انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشیر مقرر کر دیا اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی سادگی اتنی تھی کہ مرتے وقت نصیحت فرمائی کہ مجھے نیا کفن مت دینا بلکہ میرے بدن پر جو کپڑا ہے اسی کو دھو کر کفن دے دینا ان کے انتقال کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے بغل میں ان کی قبر بنائی گئی پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو خلیفہ بنا دیا گیا آج کے لیے اتنا ہی اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور نولیجبل ویڈیو کے لیے ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر ملتے ہیں کس سے نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ